تک میں ہمارے دو باتیں ہیں کتنی باتیں ہیں؟ دو ایک بات کہ ان آیات کا شانِ نزول شانِ نزول کا معنی یہ ہے کہ وہ واقعہ کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کو نازل کیا اس کو شانِ نزول کا آیات ہے نازل ہونے کا وجہ نازل ہونے کے واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے آپ کی کندے بوجل ہو گئے طبیعت گر گئی اور ایسی کہ آپ سے اٹھا نہ جائے اٹھے تو بدن کے جوڑ جوڑ میں درد کیا معاملہ ہے طبیعت بظاہر تو کچھ بخار کی حرارت ہلکیسی ہے لیکن بدن کے اوپر بوجھ بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبعیل امین آئے اور آ کر آپ کو بتلایا کہ آپ پر جادو ہوا ہے آپ پر جادو ہوا ہے اس جادو کا تھوڑا سا اثر ہے یہ پورا جادو آپ پر اثر نہیں ہوتا تھوڑا سا اثر ہوا ہے اس لئے کہ ابھی ابھی ہوا ہے زیادہ قرآن میں نہیں ہوا تو اس اثر کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر بوجلپن ہے بوجھ ہے اور طبیعت گر گئی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو ختم کرنے کے لئے ان آیتوں کو راضل فرمایا مفسرین نے مختلف طرف سے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی عورت نے کیا جادو لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ عورت استعمال ہوئی تھی لیکن جادو یہودی نے کیا تھا ایک ایک یہودی نے ایک عورت کو پیسے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کی جانے والی کنگی جو ہے وہ لی تھی اس لئے استعمال کی اشیاء جو انسان کی ہوتی ہیں ان کو ایسے ضائع نہ کریں ایسے پھیکے نہیں یہ کسی کو دے نہیں بدن کا کپڑا ہے یا ایسی چیزیں جو استعمال کی ہوتی ہیں اکثر ان چیزوں کے اندر یہ برائیں لگ جائیں تو وہ انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کچھ بال بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کچھ بال تھے وہ بال جہے اس کے ہاتھ لگ گئے اور وہ کنگی وہ آپ کے گھر میں آنے جانے والی عورت تھی لہٰذا اس کے ہاتھ یہ چیز لگ گئی اور اس یہودی نے پھر اس میں جہے ہر بال کو اس کنگے میں باندھا گرہ باندھی ہر گرہ باندھنے کے ساتھ آپ پر جادو کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی بتلایا کہ فلاں کوئے بھلا پتھر کے نیچے اس چیز کو دفنایا گیا ہے جس پر جادو کیا گیا ہے آپ صلی اللہ خود تشریف لے کر گئے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے وہاں سے وہ آپ نے چیز نکلوائی بعض روایتوں میں چیز کا ذکر ہے بعض میں تنگی کا ذکر ہے وہ نکلوایا اور پھر دیکھا کہ اس پر گرہ باندھی ہوئی تھی گیارہ گرہ تھی کتنی تھی؟ گیارہ اور یہ آیتیں بھی کتنی ہیں؟ گیارہ صورت فلق میں پانچ اور صورت ناز میں چھ چھ اور پانچ گیار آیتیں ہر آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کو کھولتے جائیں ایک گرہ پر خونک ماری آیت کل آعوذ بی رب الفلق کھول دیا پھر اس کے بعد دوسری منشد رمہ خلق دوسری کھول دی اس طرح ہر آیت پڑھتے گئے اور اس گرہ کو کھولتے گئے جیسی جیسے وہ گرہ کھولتی گئیں آپ کی طبیعت صحیح ہوتی چلی گئے یہاں تک کہ من الجنتی والناس آخری آیت پڑھتے آخری گرہ کھولی آپ کی طبیعت بلکل بھال ہوگئے تو یہ ان آیتوں کا شان نزول ہے کہ آپ صلی اللہ پر جادو ہوا سوال یہ ہے آپ صلی اللہ تو اللہ کے نبی ہیں نبی ہیں محبوب نبی ہیں معصوم ہیں پوری کائنات سے افضل ترین ہستی ہیں آپ پر جادو کا اثر کیسے ہو گیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی جادو ادو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہی اس چیز کو بھی پیدا کیا ہے جیسے صحت اللہ کی طرف سے ہے بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں انسان کے عمل پر دار و مدارے وہ کیا کرتا ہے اچھا عمل کرے گا اچھی چیزیں آئیں گے برا عمل کرے گا بری چیزیں آئیں گے اب یہ تو نہیں ہے نے کہ انسان روٹی کھائے تو بھی اس کو صحت ملے وہ شراب پیے اور اس سے چرس پیے یا اپیون پیے تو بھی اس کو صحت مل جائے نہیں اس کا بھی ریکشن ہوگا بری چیزوں کا بھی ہوگا اگر صحت کو خراب کرنے والی چیزیں استعمال کرے گا تو صحت خراب ہوگی ایسا نہیں کہ اس کو صحت بنے گی اسی طریقے سے اگر اچھا عمل ہے تو اچھا اثر ہے جیسے اچھے عمال کا بدن پر اچھا اثر ہے اس طرح برے عمل کا بھی برا اثر ہوتا ہے اپنے عمل کا جس طرح اثر ہوتا ہے دوسرے کے عمل کا بھی اثر ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ خود نیک بننے کے ساتھ دوسروں کی نیکی بھی ذکر کرو اگر خود نیک بنو گے دوسروں کو نیک نہیں بناو گے تو ان کی برائی کا اثر تمہارے اوپر آ جائے گا اگر اپنے اردگرد لوگوں کو نیک بناو گے تو ان کی نیکی کا اثر بھی تم پر آئے گا اس لئے فرمایا اس لئے اپنے گھر کو مت بچاؤ بلکہ آج پڑو سب کی فکر کرو کہ سب نمازی بن جائیں صرف اپنی ذات کی ذکر نہ کرو بلکہ اپنے بیوی بچے ماں باپ رشدار سب کی فکر کرو کہ وہ بھی نمازی بن جائیں وہ بھی نیک بن جائیں تو یہ اسی بات کے علامت ہے کہ رسول اللہ پر جادو ہوا یہودی نے کیا تو اس کا اثر بھی آپ پر ہوا جب اللہ کے محبوب نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو ہم کیا چیزیں ہم پر بھی ہو سکتا ہے ان چیزوں کے لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتلائے گی کس طریقے سے بچنا ہے قرآن کی آیات کے ذریعے قرآن کی تراوت کے ذریعے اپنے اوپر دم کر کے اسی طریقے سے اگر ہم اس عمل کو اخیار کریں گے تو ہم بھی چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے بچ جائیں گے شر دو طرح کہیں ان دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے کیا مانگی گئی ہے پناہ اور پناہ ہمیشہ شر سے مانگی جاتی ہے تو شر کتنے دو ہیں ایک ہے دنیاوی شر ایک ہے اخری شر جس کو دینی کہلیں یا یوں کہلیں ایک ہے ظاہری شر ایک ہے باطنی شر دو شر ہیں دنیا کے اعتبار سے شر ہیں ایک ہے آخرت کے خراب ہونے کے اعتبار سے شر ہے کہ آخرت خراب ہو جائے گی ایک وہ چیز ہے وہ عمل ہے جس سے دنیا خراب ہو گی نوکلی چلی گئی چوٹ لگ گئی ایکسٹرینٹ ہو گیا لڑائی ہو گئی یہ دنیا کے شر ہیں اور ایک کیا ہے کہ ظاہر میں تو کسی سے لڑائی نہیں ہوئی لیکن مرتے وقت کفر پر ہمار گیا آخرت کے اندر جہنم میں سلا گیا اللہ اس سے نراب اکھر بیچھر تو دونوں طرح کے شروں سے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے پہلی سورت سورت فلق دوسری سورت ناس سورت فلق میں آپ دیکھیں سب سے تہلے یہاں پر صفت ہے اللہ کی کیا ہے اللہ کی صفت ہے صبح کا رب صبح کا مالک ایک صفت ہے اللہ کی لیکن آگے کتنے شر ہیں چار کتنے شر ہیں چار ایک صفت اللہ کی بیان کی گئی ہے چار شرور سے پناہ مانگی ہے سب سے پہلے ماں خلق مخلوقات کے شر سے رات کے شر سے لوگوں کے جادو تونہ کے شر سے اور حسد کے شر سے چار شر ہیں تمام جو چار شر ہیں ان چاروں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے دنیا کے ساتھ دوسری سورت ہے سورت الناس قل آعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس تین صفات ہیں سب سے پہلے برب الناس رب اللہ کی صفت ہے پہلی صفت دوسری صفت ملک بادشاہت اللہ کی صفت ہے تیسی صفت الہ معبود ہونا اللہ کی صفت ہے تین صفات کو بیان فرمایا اور تین صفات کو بیان فرمانے کے بعد کس کس چیز سے پناہ مانگی وصفتوں سے کس سے وصفتہ وصفتہ ایک شر سے کتنے شر سے ایک شر سے وصفتہ لوگوں کا ہو یا جنات کا ہو لوگوں کا ہو یا جنات کا ہو وصفتہ باطنی شر ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں اندر کا ہے نا وصفتے اندر آتے ہیں شیطان وصفتے دل میں ڈالتا ہے اور باقی تمام شرور گاہری ہیں تو ظاہری شر سے بڑا شر کونسا ہے باطن کا شر اور وہ کونسا ہے وصفتے ڈالنا بدگمان کرنا بددل کرنا دل میں کینا حسد بغوس کا آجانا یہ سارا وصفتہ کی وجہ سے آتا ہے وصفتہ سب سے پہلی علامت ہے اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں لہٰذا جو باطنی شر ہے وہ بڑا ہے وہ کیا ہے بڑا ہے اخری شر بڑا ہے جس سے آخرت قراب ہو جائے تو اس شر سے پناہ مانگنے سے پہلے تین صفات اللہ کی بیان فرمائیں کتنی برمائیں تین کہ تین صفات اللہ کی بیان فرما کر پھر کہا کہ اے اللہ تو رب بھی ہے بادشاہ بھی ہے معبود بھی ہے تو ہمیں وسوسوں سے پناہ دے آخرت کا معاملہ تھا زیادہ فکر وارا تھا اللہ کی زیادہ تعریف کی اللہ کی زیادہ صفات بیان فرمائیں پھر ایک وسوسوں سے جو سب سے بڑا خطرہ ہے جس سے ایمان جا سکتا ہے اس سے پناہ مانگی گئی اور دنیاوی جو فتنے ہیں دنیاوی جو شرور ہیں وہ چونکہ صرف دنیا کا متعلق ہیں اس سے انشان کی دنیا غراب ہوگی آخرت میں انشاءاللہ بچ جائے گا انشان تو ان تمام شرور سے پناہ مانگنے کے لئے صرف رب کی صفت ہی بیان فرما دی کہ اے اللہ تو رب ہے ہمیں ان تمام شرور سے پناہ دے دے کتنی جامع ہیں یہ آیا کہ اللہ تعالی نے ان دونوں صورتوں کے اندر اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرو جس کی آخرت صحیح ہے اس کی دنیا بھی صحیح ہو جائے گی جس کی آخرت صحیح نہیں ہے اس کا انجام بھی صحیح نہیں ہوا تو پھر اس کی دنیا بھی صحیح نہیں ہے ایک آدمی صبح سے شام تک کھاتا ہے پیچتا ہے کھیلتا ہے کودتا ہے لیکن انجام اس کا رات کو اس کی موت ہو جائے چوٹ لگ جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں پورا دن پھر آپ گزر گیا دن آج اچھا نہیں تھا سارا دن تو اچھے کام کیے بھائی کھایا بھی پیا بھی گھوما بھی پیرا بھی لیکن دن کے اینڈ میں کیا ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا دن کے اینڈ میں کوئی نکتان ہو گیا کیا کہیں گے دن خراب ہو گیا تو پتہ چلا کہ انجام انسان کا جو ہے اگر وہ اچھا تو پچھلا اس کا کارنامہ بھی اچھا ہے زندگی اچھی ہے اگر انجام برا تو پچھلی زندگی بھی بری ہے تو انجام کیا ہے آخرت تو آخرت کے اپنی صحیح کر لوگے تو دنیا بھی تمہاری صحیح ہو جائے گی آخرت کی فکر کر لوگے تو دنیا بھی تمہاری صحیح ہو جائے گی اس لئے آخرت کی فکر کرنا بہت ضروری ہے آخرت کی فکر کے بارے میں مالک من دنار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں افسوس 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 ان لوگوں پر ان انسانوں پر کہ جو سب سے اچھی مزے کی چیز ہے اس کو چکھے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ دنیا کی چیز اچھی کونسی ہے جس کو چکھے بغیر انسان چلا جا رہا ہے اس پر اتنا افسوس ہے آپ نے پروایا ہے معرفت الہی اللہ کی پہچان یہ سب سے بہتری چیز ہے جس کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے اس کو پھر دنیا میں لذت نہیں ملتی اس کو پھر اللہ میں اور اللہ کے نام میں یہ لذت ملتی ہے اور وقت اس کو مزہ آتا ہے اللہ کا نام لینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا کیوں خلیل دوست کو کہا جاتا ہے دل کے جو قریب ہو اس کو خلیل کہا جاتا ہے آپ نے ان کو نبوت بھی دیا اور خلیل بھی بنایا آپ کی قریب تو ہم فرشتے ہیں ابراہیل ہیں مکائل ہیں اسرائیل ہیں یہ ساتھیں بڑے بڑے فرشتے ہیں ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا کہا کہ اچھا جاؤ انسانی شکل میں جاؤ تو اس کے پاس امتحان کے لئے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جا رہے تھے راستے میں جو ایک فرشتہ انسانی شکل میں وہ کیا کر رہے کلمات پڑھ رہے سبحان از الملک والملکود سبحان از العزت والعزمہ والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت یہ کلمات پڑھ رہے ہیں جو ہم ترابی کے دران دعا پڑھتے ہیں یہ دعا پڑھ جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے سنی ادھر آو بھئی ادھر آو کیا دعا پڑھ رہے تھے پڑھو اللہ کی تاریخ ہے اس میں ساری تاریخ ہے اللہ کی اللہ کی تاریخ کرو کہا کہ اچھا کروں گا تو منہیں ملے گا کیا کہا کہ یہ بکریہ ہیں میری آجی بکریہ ہیں تمہاری اچھا آجی بکریہیں لے لیں ایک دفعہ سنا دیا جانے لگے کہا کہ نہیں دوبارہ سناو مزا آ رہا ہے کیا آ رہا ہے اب کیا ملے گا باقی آجی بکریہیں مل جائیں گی باقی آجی بکریہیں بھی دے دیں پھر ایک دفعہ اور سنا دیا یہی کلمات کو پھر جانے لگا تو پھر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پھر روک لیا بھئی دوبارہ سناو مزا آ رہا ہے اللہ کی تاریخ سننے میں مزا آ رہا ہے اب کیا ملے گا بکریہیں بھی مل گئیں کہا کہ تمہیں بکریہ چرانے کے لئے کسی غلام یا نوکر کی ضرورت پڑے گی تو میں یہ کام کروں گا چروہہ بن جاؤں گا مجھے یہ کلمات سنا دو جیسے یہ کلمات کہے تو وہ پرشتہ مسکرائے اور کہا کہ ابراہیم تم کامیاب ہو گئے ازمائش میں اللہ کے سامنے پیشوہ نے فرمایا کہ دیکھا یہ ہے میرا خلیل میں نے اس لئے اس کو خلیل بنایا اس کو میرے نام سے محبت ہے اس کو میرے نام سے محبت ہے کہ میرا نام لیا تو کہا کہ میں اپنا سب کچھ قرمان کر دوں گا مال بھی قرمان کر دی ہے جان بھی پیش کر دی لیکن اللہ کا نام سنا دو ایک دفعہ سنا دو مزہ آ رہا ہے تو جب معرفت ہے الہی کسی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بس اللہ کی بات کرو اللہ اللہ کرو بس مزہ آ رہا ہے پھر اس کو اور کسی چیز میں مزہ نہیں آتا تو مالک بن جنارہم دالی فرماتے ہیں افسوس ہے اس انسان کی زندگی پر جو زندگی کے اندر سب سے اچھی چیز کا مزہ چکے بغیر دنیا سے چلا جائے اور معرفت کہاں سے ملے گی اللہ والو سے ملے گی اللہ والو کی صحبت میں جائیں گے اللہ والو سے ملیں گے بیٹیں گے اچھی باتوں کو سنیں گے تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی دردی کا کام سیکھنے کے لیے دردی کے پاس جانا ہے مکینی کے کام سیکھنے کے لیے مکینی کے پاس جانا ہے اگر میں جاؤں دردی کی دگان پر جا کر بیٹھ جاؤں اور اس کو کہوں کہ بھئی لاؤ کپڑا لاؤ مجھے کارٹ کر دو میں نے دیکھا ہے اس الوار کیسے بنتی ہے میں بنا لوں گا بھائی میرا کپڑا خراب کرو گے تم آج تحریف آئے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دیکھنا الگ چیز ہے تم نے کبھی کیا تو نہیں سیکھا تو نہیں دیکھ سو سال بھی دیکھتے رہو سیکھ نہیں سکتے جب تک یہ کرو گے نہیں تو جب تک اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ بے نہیں معرفت نہیں آئے گی سننے سے کچھ نہیں ہوگا ہاں ہم نے دیکھا اللہ والے یوں ہوتے ہیں بس ان کی باتیں سنی نہیں اس صحبت میں جانا پڑے گا سیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی معرفت ملے گی کیسے جب انسان سیکھ جائے گا تو پھر اس کو اس کے کام میں اس کے نام میں لذت لیا جائے گی اللہ ہم تب کو اپنی معرفت نصیب فرما دے قرآن کا اور قرآن کے تمام علوم کا نور عطا فرما دے سبحانت اللہم و بحمدکا اشدو ان لا الہ الا ان تستقفر و توب علیک